اسلام علیکم جی آج ساڑھے کالپٹوار ڈوٹ کوم نے ہیڈ آفیس اچ آئے وے پی پی ٹو سو ایکس ام پی اے کرنے لے شبیر عوان صاحب تیہ آسانہ کی ویلکم آنے جی تو تیہاں نے شکریہ دا کرنا ہے کہ تیہاں جدو لینڈ آئے ہو مصر کی ذر بخشی ہے کہ تیہاں ساڑھے ہیڈ کوٹرنا دورہ کرنے ہو تو تیہاں ساڑھے ویب سائٹیں بالے پہ جاکنے چاہنے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکشلی راجہ نصیر اور آپ کی جتنی ٹیم ہے میں ان کا بہت بڑا فین اس لیے کہ گھر بیٹھے بٹھائے پوری دنیا کی خبریں جو آپ لوگ محنت سے پچھاتے ہیں اور میرے خیال میں یہ علاقے کی بہت بڑی سرویس ہے اور جتنے بھی لوگ ہیں وہاں پہ وہاں پہ بٹھوار ڈارٹ کے آپ کی ٹیم ہے جس میں خصوصاً میں نام لوں گا چودی عرفت کا کہ وہ لوگ بڑی محنت کرتے ہیں ہاں جگہ پہ پہنچے ہوتے ہیں اور لوگوں کو ڈے ڈو ڈے ڈیوکٹیوٹی سے اپریش رکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنا بھی خراجی تحسین آپ کی ٹیم کو کیا جائے وہ کم ہے اور پلیز کیپ اٹ اپ اور آپ کو اللہ تعالیٰ اس میں اور عمد دے اور اللہ کی خدمت ہاتھی کی اور جورت اور عمد دے شکریہ کردی صاحب آمی اگلا سوال میں یہ پوچھنا چاہنا ساں گلو مہت پٹھواری جی گال کرسا جی میں یہ پوچھنا چاہنا ساں کہ اساں جس لئے ووٹ دینڈ جانے ہیں اساں کی پارٹی نے ہیڈ کی تقیق ہے ووٹ دینہ چاہینا ہے یا لوکل کینڈیڈ کی تقیق ووٹ دینہ چاہینا ہے کیونکہ لوکل کینڈیڈ تب پارٹی ہیڈ ہیچ ہے باز کارت شخصیات نہ بھی بڑا عمل دخل ہونا بڑا مختلف ہونی ہے شخصیات بھی اساں کی تو ساں کیا ڈوائز کر سو کہ ووٹ دینے نیٹ ہے اساں کی کون مدد نظر رکھنا چاہنا ہے پارٹی ہیڈ یا لوکل کینڈیڈ بڑا اچھا سوال شکریت ہے بسیکلی بات یہ ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ پچھلے الیکشن میں کچھ کچھ یہ گلتیاں کرائی گئی ہی اور کچھ میں نے کی اور وہ بڑا ایک آنسٹ آدمی ہے اور اپنی گلتی کو تسلیم کرتے ہیں جو لوکل پولیٹیشن ہوتے ہیں یا لوگ لوگ ہوتے ہیں زہر ہے ان میں کوئی کمیویشی ہوتی ہے لیکن آپ کو جو پارٹی ہیڈ ہے جو چیرمین ہے پارٹی کا عمران خان اس کی پولیسیز اور اس کی جو خیالات ہیں اس کا جو منشورہ اس کو اگر آپ کو پسند ہے آپ سمیتے ہیں کہ پاکستان کے لیے بہتر ہیں تو لوکل جو کینڈیڈ ہے اس میں کوئی چھوٹی موٹی کمی بھی ہے اس کو اگنور کر کے آپ پی ٹی آئی کو بڑ دیں شکریہ جی اگلا سوال میں پوچھنے چاہنا ہے کہ موجودہ جڑی سیاسی صورتحال ہے پاکستان نہیں جائے کر سناریو بننا بہتا ہے اللہ تعالیٰ کی جو رسی ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دیتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں دیر ہوتی ہے اندیر نہیں ہوتی ہے آفٹرال یہ عوام بھی جو ہیں یہ بھی ان کو بھی کسی جگہ پر لیف ملی چاہیے نائنٹین فورٹی سیون سے جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں انہوں نے جتنے بھی لیڈرشپ تھی اس میں اچھے بھی لوگ تھی لیکن زیادہ تار جو پچھلے بیس تیس سال سے پیبل پارٹی اور نون لیگ کی آئی ہے انہوں نے عوامی بیل فیر کا کوئی کام نہیں کیا آپ دیکھیں ان کے اوپر سکینڈلز بنے ہوئے ہیں زرداری صاحب کے اوپر سکینڈلز ہیں نواز شریف کے اوپر سکینڈلز ہیں میں سمیتا ہوں کہ اس وقت جو ہے وہ عوام جو ہیں وہ لا این آڈر انیمپلائیمنٹ باقی اس چیزوں سے اتنے تنگ پڑے ہوئے ہیں بجلی نہیں ہے گیس نہیں ہے آپ الات دیکھیں پولیش کی سرگڑ بڑھ کر رہی ہے ہسپیٹلز کی حالت خراب ہے ایڈوکیشن سسٹم بالکل تباہ ہو گیا ہے تو عمران خان ایک امید کی آخری کرن ہے اور انشاءاللہ تعالی پاکستانی عوام باشا ہو رہیں اور وہ عمران خان کو چانس دیں گے اور پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ عمران خان کی لیڈرشپ اور پی ٹی آئی کی پولیسک ساتھ یہ یہ منسلک ہے اگر یہ چلے گا تو انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا ہماری اگری نسلیں جو ہیں وہ ترقی کریں بہت شکریہ کرنے صاحب ایک دفعہ پھر تُسا کوئی اپنے حلقے دی اشنی علی اتخابات واسطہ ہے اپنے حلقے دیں ووٹنا واسطہ ہے کوئی پیغام دینا چاہو تساڑھا بی لیا تُسا واسطہ ہے حاضر ہے نہیں بڑی میرے بانی پیغام میں الکی نہیں دیان گیا بلکہ میں پورے پاکستانی عوام مالو ایم ویری سمال لیکن میں صرف پورے عوام جو پاکستانی عوام ہیں انہوں کی میگا لاغسان کہ خدا واسطے اکھاں اور دماغ دل کھول کے دیکھو کہ کون تُوڑے استر بہتر ہے اور اسی ووٹ کرو تاکہ تُوڑے مستقبل ٹھیک ہوئی بہت شکریہ کرنے صاحب آج نہیں تو سامیخ اللہ سنگی ٹائم دیتا بہت شکریہ کرنے